اسلام علیکم ویورز آج ہم بہت ہی زبردست اور بہت ہی یونیک سے طریقے سے جو ہے وہ مٹن بنانے جا رہے ہیں مٹن ہمارا اتنا زیادہ ٹینڈر ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے اور اس کا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ یونیک ہونے والا ہے تو جی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے فوڈ چینل ایچ ایس ایو فوڈ سیکرٹس میں آج کی ریسپی کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور آگر میں مجھے اپنا فیڈ بیک لازمی دینا ہے اور جب آپ اس کو اپنے گھر میں ٹرائے کرنے جائیں تو آپ نے مجھے لازمی اس کا فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کا بھی جو ہے یہ جو ریسپی ہم مرانے جا رہے ہیں یہ کیسی بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹینڈر ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ ہم نے آلو بھی لیا ہوئے آلو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کتن زیادہ ٹینڈر ہو چکے ہیں تو ایک عدد دیچکی لے لیں گے ہمیں جو ہے وہ فیٹ چاہیے یعنی کہ بکرے کی جو چربی ہوتی ہے وہ ہمیں چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کوئی بھی چربی یوز کر سکتے ہیں لائک میں جو ہے یہ پیٹ کی جو چربی ہوتی ہے بسیکلی وہ استعمال کر رہا ہوں آپ نے جو ہے وہ تقریباً کونٹیٹی آپ دیکھ لیں آدھا ایک کلو بن جائے گی اور اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے آپ تھوڑی زیادہ کم بھی لے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور اس کے بعد ہم نے آلو لے لینے ہیں آلووں کو ہم نے کٹ نہیں کرنا سینٹر سے کٹ نہیں کرنا بلکل آزرٹیز اس کو اچھے طریقے سے آپ واش کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھ سات آٹھ حدد جو ہیں وہ ہم نے آلو بہت ہی میڈیم سائز کے لیے ہوئے ہیں اس کے بعد لہسن کا جو ہے وہ آزرٹیز جو ثابت ہوتا ہے وہ ہم نے آزرٹیز لیا ہوا ہے دو حدد لیا ہوا ہے اور پیاز کو ہم نے پیل آف کر لیا اور وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے سٹیپ فائز بتاؤں گا آپ نے تمام سٹیپس کو فالو کرنا ہے یہ جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں اس سے جو آپ کا جو ٹیسٹ نکل کر آئے گا وہ بہت ہی زبردست ہوگا کیونکہ ہم اس میں بہت سارے مسالے نہیں ڈالتے ہیں ہم اس میں بہت ہی کم سے مسالے ڈالیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے مٹن لیا ہوا ہے جس میں ہڈی بھی ہے نلی بھی ہے ٹھیک ہے بولنس پی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے جو ہے وہ لے لینا ہے اور اس کا وزن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً ڈیڑھ ایک کلو اس کا وزن بن جاتا ہے نمک آپ ہسپے ضرورت ہسپے ذائقہ اس کو لگائیں یہ جو سٹیپ میں آپ کو ویورز بتا رہا ہوں یہ اتنا امپورٹنٹ سٹیپ ہے کیونکہ اس سے جو ہوگا وہ نمک اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ رچ جائے گا ویورز اس ریسپی کے لیے آپ نے جو گوشت ہے وہ بہت ہی زبردست لینا ہے جس میں مکچر ہونا چاہیے نلیاں بھی ہونی چاہیے ہٹی بھی ہونی چاہیے اور بولن لیس بھی ہونا چاہیے نمک ہم نے لگایا اس کو تھوڑی دیر کا ریسٹ دیا دن ہم اس میں شامل کر دیں گے آپ نے سیٹنگ بہت زیادہ طریقے سے کرنی ہے سب سے نیچے والی لیئر جو ہونی چاہیے وہ آپ کی فیٹ یعنی یہ چربی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ جو ہے وہ آلو ڈال دیں لہسن ڈال دیں پیاز ڈال دیں دن آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈالنا ہے گوشت ٹھیک ہے آپ نے لیئر لگانی اس سے کیا ہوگا نیچے سے جب سٹیم چڑھتی ہے تو سارا کا سارا جو ٹیسٹ ہوگا آلو ہیں لہسن ہیں پیاز ہیں وہ سارا کا سارا اس میں شامل ہوگا اب اس میں جو دوسری مین انگریڈینٹ جو ہے اس کا وہ ہے ہری مرچیں ثابت ہری مرچیں اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو آپ نے واش کرنا ہے وہ بہت ہی ضروری ہے اچھے طریقے سے ہم نے ساری چیزوں کو واش کیا ہوا ہے اور دس پندرہ عادت جو ہے وہ ہری مرچیں ہم نے اس میں شامل کر دی ہے پڑا باری آتی ہے لیمن جوز کی لیمن جوز بھی جو ہے وہ تقریباً آپ چار پانچ چمچ جو ہے کوئی لیمن جوز کے ڈال دیں بہت ہی زوردست سی کھٹاس آتی ہے ٹھیک ہو گیا تو ویورز جس تیچکی میں ہم نے یہ ساری سیٹنگ اپنی کر لی ہے اس کا جو ڈھکن ہونا چاہیے وہ بھی موس امپورنٹ ہے کہ وہ تمام جگہ سے وہ کور ہونا چاہیے اور سٹیم نہیں باہر آنی چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ہم اس کو پکانے لگے ہیں دم پر تو دم پر پکائیں گے اس کے لیے ہم نے اس کی جو بھاپ ہوتی ہے سٹیم ہوتی ہے وہ نہیں نکلنے دینی کسی بھی صورت تو آٹا لیا ہوا ہے آٹا جو بھی آپ گھر میں نارمل خواتین بھونتی ہیں یہ آٹا ہے کوئی سپیشل آٹا یا کیوں زیادہ پانی گام ایسا کچھ نہیں ہے تھوڑی سی چپک ضرور ہونی چاہیے تو ہم نے جو ہے وہ آٹا لے لیا اور یہ آٹا جو ہوتا ہے وہ آپ کا ویسٹ ہو جاتا ہے آپ ویسٹ مت کریں آپ اس کے بعد میں ٹکڑے کریں اور آپ بعد میں اس کو پرندوں کو ڈالنے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہو جائے گا زبردست کوئی پرابلم نہیں ہے میرا فرصت آپ کو بتانا آپ اس کو ویسٹ مت کیجے گا جب آپ اس کو اتار لیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں تھوڑا سا پانی میں بھی گھویں اور آپ ان کو پرندوں کو ڈالنے وہ آپ بہت ہی زبردست اور شوق سے اس کو کھا لیں گے اب کیا کرنا ہے دیچکی لے آئے واپس دیچکی میں ہم نے ساری ساری اپنی سیٹنگ کی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں کیا چیزیں ڈالی ہیں لیکن جو اس کا ٹیسٹ ہوگا ایک بار ہی کھائے گا وہ کہے گا میں نے اس کو بار بار کھانا ہے کیونکہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی یونیک طریقے سے یہ بنے گا اور بیورز بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گلتی کرتے ہیں وہ گلتی کیا کرتے ہیں میں آپ کو لیٹر آن جا کے بتاؤں گا اس گلتی کی وجہ سے جو ہے نا ان کا جو یہ جو دمپوک ہے یہ اچھا نہیں بنتا کیونکہ نہ وہ گلتا ہے اور کچھا رہ جاتا ہے اور ان کو ٹیسٹ میں بھی کوئی مدہ نہیں آتا تو آپ نے کوانٹیٹی کو تو فالو کرنا ہی کرنا ہے لیکن جو سٹیپس میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ٹپس اینڈ ٹرکس میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے تمام ایز اٹیز اس کو فالو کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے تمام ایجز کو کور کیا ہے آٹا تھوڑا سا میں نے بے شک زیادہ لے لیا کیونکہ میں نے بتایا میں نے ویسٹ تو کرنا نہیں ہے میں ان کو پرندوں کو ڈال دوں گا تو آپ نے جو ہے وہ اسی طریقے سے تھوڑا سا بے شک زیادہ آٹا لے لیں لیکن آپ کے جو کنارے ہیں جو ڈھکن اور دیچکی کا جو تھوڑا سا فرق رہ جاتا ہے وہ ختم ہونا چاہیے بلکل ایر ٹائٹ کر دیں ہم نے اس کو ویورز اب چلتے ہیں چولے کی طرف ہم نے جو ہے وہ توا لے لینا ہے گھر میں نوملی جو بھی توا آویلیبل ہوتا ہے ڈائریکٹ ہم اس کو نیچے سے ہیٹ نہیں دیں گے کیونکہ نوملی دیچکی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ہلکی ہوتی ہے تو وہ نیچے سے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم طوے میں ڈالا ہم نے اس کو تقریباً چار سے پانچ گھنٹے ہلکی آنچ پر ہم نے اس کو چھوڑا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار سے پانچ گھنٹے ہم نے اس کو چھوڑا دیچ کی اوپر سے گھنڈی اس وجہ سے ہو گئی کیونکہ آٹا تھا نا تو آٹے والے ہاتھ رکے تو اس وجہ سے ٹھیک ہی ایسا ہوا ہے اور ہم نے جو ہے وہ اس کو چار سے پانچ گھنٹے بار بار کہوں گا چار سے پانچ گھنٹے آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر پکانا ہے جو لوگ کہتے ہیں دو ڈائی گھنٹے نہیں بنتا چار سے پانچ گھنٹے آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیں بھول جائیں پھر جو اس کا ٹیسٹ ہوگا ہری مرچوں کا لہسن کا پیاز کا اور جو آپ نے اس میں فیٹ ٹالا تھا شربی اس سے جو اس کا گوشت کا جو ٹیسٹ نکل کر آئے گا اور ہم نے اس کو سیمپلی ایک چیز لگائی تھی وہ لگائی تھی نمک وہ بھی میں نے آپ کو لگانے کا طریقہ بتایا تھا کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے نمک کو لگا لینا تو بہترین سا ہمارا دم پخ ریڈیو چکایا تینکیس سو موچ پر واشنگ ایچ ایس ایو فوڈ سیکرٹس اللہ آفیس